اسلام علیکم بچوں کیسے ہیں آپ سب ونڈرفل ویلکم بیک آفٹر آ ویری لونگ ٹائم آج لوگ ٹاؤن کے بعد ہم دوبارہ مل رہے ہیں تو لاسٹ ٹائم ہم نے یہاں سے چھوڑا تھا بی فیملی کو میں ڈسکس کر رہا تھا اور میں نے یہ کہا تھا کہ بی ایک ورب ہے ورب کا یہ مطلب ہے کہ جو ایکشنز آپ پرفارم کرتے ہیں تو کھاتے ہیں پیتے ہیں سوتے ہیں یہ سارے ایکشنز ہیں اور انہی ایکشنز میں ایک بی بھی ہے یعنی کہ یہ ایک ورب ہے اور اس کا مطلب ہے ہونا ہوا جو جاتا ہے جو ہونا ہے آپ کا وہ تین ٹینسز میں ہوتا ہے تین زمانوں میں ہوتا ہے پریزنٹ میں بھی ہوا جا سکتا ہے پاسٹ میں بھی ہوا جا سکتا ہے اور فیوچر میں بھی ہوا جا سکتا ہے ابھی ہم اس کی پریکٹس کے اگلے راؤن میں انٹر ہو رہے ہیں یہ سیون پرو ناؤنز ہی شی اٹ آئی وی یو دے میں سے میں نے صرف یو کو لے لیا ان میں نے ان tires سے بھی ناؤن زمان Đیکھو ہے ہم اس کی وجہ یہ separat ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ سب سے zیادا جو Wait آپ سب سے زیادا اس سے questions کرتے ہیں تو ابھی ہم اس کی بھی پریکٹس کریں گے اس ایو کی سب سے پہلے ہم پریکٹس کریں گے اس ایم آر والے یعنی کہ present میں تو present میں یو کے ساتھ کیا لگتا ہے یہ آر لگتا ہے یو کے ساتھ آر لگتا ہے تو اس کا question کیسے بنے گا آپ نے یہ مجھ سے پوچھا تو میں نے جواب میں کیا کہا میں نے کہا بس اتنا میرے ساتھ بولیں میرے ساتھ آپ نے repeat کرنا ہے جو بھی میں بولتا ہوں اگر نو میں آنسر ہوگا تو نو کبھی میں آنسر لکھتے ہوں یا تو نو میں آنسر ہوگا یا تو پھر نو میں آنسر ہوگا نو میں آنسر لکھا جاتا ہے اس کو شورٹ فرم میں ہم لکھتے تھے میں آئیم اور ام پڑھا جاتا ہے quickly نو ام نوٹ تو اگر میں آپ سے پوچھوں are you پاکستانی yes i am simple are you british no i am not are you australian no i am not are you japanese no i am not are you brazilian no i am not are you canadian no i am not are you african no i am not great are you are you indian are you an indian no i am not ابھی یہ سارے کوششن آپ نے مجھ سے ایک دفاہ پوچھنے yes are you a teacher yes i am are you a doctor no i am not are you an employee no i am not are you a student yes i am are you a doctor no i am not i am an english doctor by the way are you an indian no i am not yes are you a best man in indian no i am not yes are you a pilot no i am not yes are you a doctor no i am not yes question مجھ سے ایک question کریں یہ بولیں are you a is کے ساتھ آپ نے ایک نام لگانا ہے مجھ سے پوچھیں کہ کیا میں پاکستانی are you yes i am پاکستانی that's wonderful easy تھا was that good اب اس کو ہم کوششن کو پاسٹ میں بھی ایک دفعہ کر کے دیکھ لیں پاسٹ میں کیا ہوگا were you a student کیا تم student تھے پاسٹ میں چلا گیا were you a student yes i was ہاں میں تھا were you a student yes i was ابھی میں آپ سے question کروں گا then you have to ask me were you a police officer no i was not i was not i was جب question were میں ہوگا یا was میں ہوگا تو آپ نے answer بھی was war میں دینا اور یہ exams کا بھی rule آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ جب question was war میں ہے تو answer بھی was war میں ہوگا were you a bank manager no i was not no i was not good were you a police officer no i was not were you a student yes sir i was yes i was good were you her friend yes i was yes i was m was yes i was were you student of islamic studies yes i was were you student of that private school no i was not no i was not yes were you busy اب میں adjectives لگانے لگوں ٹھیک ہے were you busy yesterday yes i was میں نے پوچھا کہ کیا busy تھی کل ابھی یہاں سے adjective لے رہا چار parts of speech کو لے کیا رہے ہیں بار بر بیچ میں noun pronoun adjective or verb ابھی adjective کو میں اس میں add کروں گا پھر اس کو present میں بھی add کروں گا تاکہ اس کی maximum level تک practice ہو جائے were you happy in covid break corona کی چھوٹیاں میں were you happy yes i was yes i was happy were you happy in that break i mean covid break no i was not i am not were you happy okay were you happy yes i all the people were happy in covid break so do you want this break again no that's wonderful so ابھی ہم ایک ایک adjective اٹھاتے ہیں اس کو ہم present اور past دونوں پہ fit کرتے ہیں future کو probably ہم next lecture میں لے آئیں گے ابھی ہم present past کا compare کر لیتے ہیں ایک adjective میں لیتا good good اس good کو ہم present میں بھی لگائیں گے اور past میں بھی are you good yes i am اب آپ نے یہ باب کے لئے چیلنج جب میرا question was میں ہوگا میں mixing کر کے کروں گا when i ask question in was you have to answer in was جب میرا question is mr میں سے kis i میں سے ہوگا تو آپ نے آنسر بھی is mr میں سے دینا ہے اس کے اوپر آپ نے بڑے دھیان سے اپنے کانوں کو رکھنا ہے are you good yes i am were you good yes i was were you good yes i was were you good were you happy were you busy yes i was are you busy are you great are to question اگر r کا تو آپ نے answer b r میں دینا یعنی ابھی ابھی کی بات ہو رہی is m present may are you happy yes i am abhi are you happy now yes i am are you happy here in this class yes i am wonderful زبردست ایک اور لیتے ہیں fine fine is somehow similar to اچھا جیسے آپ کہتے ہیں کہ میں fine am fine are you 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 are you fine are you سمجھ آگی ہے اوکی nice اب میں آپ کو یہ input دینے لگوں quickly ساری adjectives میں لکھوں اور question اب آپ نے مجھ سے کرنے ہے mixing کر کے are you nice are you nice 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 ہو گیا unique are you unique no are you unique are you unique are you unique in writing 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 sable unique ہوتے ہیں کسی کی writing دوسرے سے match نہیں کرتی are you unique in thinking سوچنے میں unique ہیں آپ no سوچتے home work ہوتا ہے وہ کرنے میں are you quick quick are you quick are you fast are you fast are you slow are you slow are you fast are you crazy no چاہے میں بلٹے سیدھے adjectives بولوں گا ٹھیک ہے آپ نے جو نہیں ہوگا اس پہ آپ نے نو کرنے بڑے دھیان سے کانوں کو رکھنا ہے okay let me ask you yes are you mad no good are you crazy no are you happy yes are you great okay are you here in this academy are you at home no no yes no she was about to say say yes okay اس میں brain بڑا active ہوتا ہے اس میں listening جو akcer students کہتا ہماری listening ابھی بہتر نہیں اور ہم انگریز وہ آگے نکل جاتا تیسری لائن پہ ہوتا تو ابھی ہم پہلی لائن پہ سوچ رہے ہیں کہ اس نے کچھ بہتیز بولا تھا تو آپ نے اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ بڑے دھیان سے سننا ہوتا ہے جیسے ابھی انہوں نے سننا اس کا مطلب کہ انہوں نے فوراں اس کو پک کر لیا کہ سر نے پوچھا کہ آپ گھر پہ ہیں تو گھر پہ تو نہیں ہوں میں 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 سننا سننا آپ نے صرف دو چیزیں لگانی ہیں یا تو آپ ناؤنز لگا لیں سارے ناؤنز میں شعبوں کے نام لگا سکتے ہیں مجھ سے questions کرنے آپ نے پروفیشنز یا تو آپ یہ کریں گے کہ اجیکٹیوز لگائیں گے کچھ مجھ سے الٹے سیدھے اجیکٹیوز ابھی بنا دیتے ہیں یہ دیکھیں are you glad glad بھی خوش کے معنوں میں آتا ہے are you glad کہتے نا I'm glad to meet you میں بڑا خوش ہوں آپ سے مل کے I'm honoured to meet you I'm happy to meet you I'm great to meet you ٹھیک ہے یہ ہوتا نا تو یہ glad اس میں آتا ہے جی اور بنا دو ایک ایک اور بنا دیتے ہیں are you happy to meet me بڑا easy کر کے میں لکھ رہا ہوں either are you happy to meet me کیا آپ ہم سے مل کے خوش ہوئیں like whenever you meet someone are you happy to meet me تو بندہ کہتا ہے yes I'm very happy to meet you تو یہ اس میں آجاتا ہے تو past میں کرنا ہوگا تو کیا جائے تو آپ نے وہاں پہ کسی سے meeting کی شازی آپ کو مل گئی ادھر تو آپ نے بعد میں ان سے پوچھا کہ تم مجھ سے مل کے خوش ہوئی تھی were you happy to meet me تو وہ کیا کہے گی big no کیا کہے no yes بھی کہہ سکتی گیا تو یہ ہم نے اس کی بڑے اچھے طریقے سے پریکٹس کی تو now you have to ask me one question اس کے بعد ہم اس کو close کر دیں yes anyone just raise your hand then yes are you a 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 میں سے کچھ نہیں لگانا are you a good نہیں ہوگا a and d ہم کب لگاتے ہیں نام سے پہلے are you a well teacher well bhi نہیں آئے گا are you a good teacher یہ آسکتا ہے are you well آپ نے پوچھا a کو ہم نے remove کر دی yes I'm well are you good good yes I'm good cook yes are you making good i am unique probably yes gee yes are you a sir yes i'm a sir yes yes are you are you cook kia ma cook kia man abhi english pakaro may ye kichdi pakaya thodi si would you like to eat it would you like to eat it okay yes ji are you happy to meet us no never yes I'm very honoured to meet you all because you are here after a very long time and my lecture was viral that I recorded before covid yes Aisha are you quick quick in what speaking yes I'm quick in speaking yes you have got any question a question mind me in in whisper in go to idea that question so in confidence develop in question can me not but she has to ask me question okay you have to ask her g are you British yes 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 I'm British no I'm not British no I'm not from India no I'm not from Karachi yes yes I'm from Pakistan yes no no not from India yeah no yes are you from Canada yeah Pooch I'm from Canada yes I'm from Canada I came here in Pakistan no no from China yes yes I'm from Pakistan and I'm from Bhagatpura yes sorry yes I'm from Lahore I am from Karachi are you from Karachi yes no I'm not from Karachi yeah unchi was be confident awaz anee chayye apko awaz a yes ki uncha you have to speak a bit bit louder ڈر 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 yes I'm from Pakistan اب ٹھیک پوچھ تو یہ آپ کو easy تھا question کرنا what is your hobby آپ کی hobby کیا ہے what is your profession آپ کا profession کیا ہے age بھی پوچھی جا سکتی what is your age اس طرح پھر یہ خوبیاں بھی پوچھی جا سکتی ہیں what is the quality of this subject this method اس طرح کر کے different questions پوچھے جا سکتے ہیں جب ہم what کو لے کے آئیں گے لیکن اگلے lecture میں ہم probably یہ کریں گے کہ اسی طرح کے simple questions جن کا yes or no میں آنسر ہوتا ہے اس میں will be کو touch کیا ہے technical ہے تو انشاءاللہ اللہ i hope you enjoyed this lecture and for youtubers i just recommend you to watch my lectures in sequence sequence میں دیکھیں اور یہ real classroom teaching ہے students میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں تو اس میں اس کو الیدہ سے آپ دیکھتے رہیں اور جو میرا دوسرا 120 ویڈیوز کا کورس ہے اس کو بھی آپ ترطیب سے فالو کرتے رہیں thank you for watching take care اللہ حافظ